شفیع امم صاحب جود و کرم حضرات محترم آج دنیا کا جو محول اور جو نقشہ ہے وہ حیرت انگیز بھی تھے اور افسوس ناچے ظلم و ستم کا ایک محول ہے دشار اور بیچینی کی ایک فضا قائم ہے خصوصاً مسلمان ساری دنیا میں مظلوم سیکستہ حال اور ناکام نظر آ رہا ہے ہم جب ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو یہ بات بار بار ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کل جو مسلمان تھے وہ مظلوم نہیں تھے وہ مغلوم نہیں تھے وہ رسوہ اور ظلیل نہیں تھے بلکہ وہ غالب تھے وہ مدد یافتہ تھے وہ عزت و شوقت والے تھے وہ قرآن جو کل کا مسلمان پڑھا کرتا تھا وہی قرآن آج ہمارے سامنے بھی موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ ہو بہو آج اسی شکل میں آج ہمارے سامنے ہیں جو کل تھی صحابہ اکرام بدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ حالات ان کے وہ جذبات آج بھی ہمارے سامنے ہیں جو کل تھی لیکن وجہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان وہی قرآن پڑھتا ہے وہی احادیث طیبہ کا متعلق کرتا ہے وہی حالات ہیں وہی صحابہ اکرام کی جذبات ہیں وہی سوالیں ہیں سب کچھ وہی ہونے کے باوجود مظلوم ہیں مغلوم ہیں رسوہ اور ظلیل ہیں کل کا مسلمان جب احادیث کا متعلق کیا کرتا تھا تو وہ ناکام نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ غلبہ حاصل کرتا تھا اور آج کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے رسوہ اور ظلیل ہے ہر طرح سے ناکام و پریشان نظر آ رہا ہے آخر وجہ کیا ہے وجہ کچھ اور نہیں ہے وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کل کے مسلمانوں کے سامنے ان کا صرف اور صرف ایک آئیڈیل تھا ان کا صرف اور صرف ایک رہنمہ تھا وہ اس آئیڈیل پر دل و جان سے فریبدہ تھے وہ اس رہنمہ پر دل و جان سے قربان ہو جایا کرتے تھے وہ ان کا کون سا آئیڈیل ہے وہ ان کا کون سا رہنمہ انسان ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہی ہے جسے محسن انسانیت کہا جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ کا سب سے زیادہ منتخب ہے جو سب سے زیادہ برفیدہ ہے وہ کوئی اور نہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یہ ایک ایسا آئیڈیل انسان تھے کہ کل کے مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تسلیم کر رہے تھے اور ان کو اور اپنا رہنمہ مان کر ان پر دل و جان سے فریبدہ ہو جایا کرتے تھے تو وہ مظلوم نہیں تھے بلکہ وہ غلبہ حاصل کرتے تھے اور ناکام نہیں ہوتے تھے بلکہ ناکامی کا موت توڑ دیا کرتے تھے ایسا نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انہوں نے نماز اور روزے کی سلسلے میں اپنا آئیڈیل مانا تھا نہیں نہیں ایسا نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انہوں نے حج و زکاة کی ادائیگی میں اپنا آئیڈیل مانا تھا نہیں نہیں بلکہ زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ ہو دنیا کا کوئی سا بھی ماحول ہو تمامی ماحول میں تمامی شعبوں میں کل کے مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تسلیم کر رہے تھے اگر تہذیب چاہیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تہذیب کے کل کے مسلمانوں نے اختیار کیا تھا اگر تمدن چاہیے تو کل کے مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رسول کے پیش کردہ تمدن کو اختیار کیا تھا اگر حصول معاشرت چاہیے تو کل کے مسلمانوں نے اپنے رسول کو اپنا آئیڈیل مانا تھا اگر قانون معیشہ چاہیے تو کل کے مسلمانوں نے اپنے رسول کو اپنا رہنمہ مان لیا تھا تو وہ مدد یافتہ تھے وہ عزت و شوکت والے تھے اور تمامی معاملات میں یہاں تک کہ پوشاک ہمیں کیا پہنی ہے خانے پینے کے عادات کے معاملے میں اخلاق و عادات کیا ہے تمامی معاملات میں کل کے مسلمانوں نے اپنے رسول کو اپنا آئیڈیل تسلیم کر رہے تھے لیکن اب ماحول بدل گیا ہے اب رمیزاج بدل گیا ہے صرف توحید و رسالت کے مان لینے سے تصدیق کر دینے سے کام نہیں چلتا اگر ہمیں اپنے گئی بھی عزت کو بحال کرنا ہے ہمیں اگر وہ شان و شوقت حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں وہ اختیار کرنا ہوگا جو قرآن کریم نے انشاءت فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہو وما نہاکم عنہو فانتہو اسے لے لو اس پر عمل کرو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ اس کو چھوڑ دو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی مجمعین کا یہی حال تھا کس طرح کو اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان کو لٹانے کے لیے تیار کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے قول کو دیکھتے جیسا کہ قرآن میں انشاءت فرمایا وما آتاکم الرسول وفخذوہ کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو تو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی مجمعین کا یہی حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے اس کو لے لیتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور جس چیز سے اللہ کے رسول منع کرتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اس کے باز بھی نہیں جائے کرتے حضرت انس رضی اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ دخل دو الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے پاس پہنچا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائی مجھے کچھ نصیحت کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہے ابو ذر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تُو اللہ سے ڈرہ کر اس لیے کہ زندگی کا جماعت یہی ہے ساری زندگی کی خودصورتی اسی میں ہے کہ تُو اللہ سے ڈرہ کر میں نے کہا یا رسول اللہ قلتو زبنی اے اللہ کے رسول اس پر تو عمل ہوگا اور بھی کچھ ارشاد فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو تم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو قرآن مجید کی تلاوت کرو اور ذکرِ الٰہی کرو ذکرِ الٰہی میں مشغول رہو اس سے دو فائدے ہیں ایک تو تمہارا دل روشن ہو جائے گا اور آسمان پر تمہارا ذکر ہوگا تو تم ذکرِ الٰہی میں مشغول رہو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو حضرتِ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اس پر بھی عمل ہوگا آپ کچھ اور ارشاد فرمائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر تم زیادہ باتیں نہ کیا کرو لمبی خاموشی اختیار کرو اس لیے کہ جو انسان زیادہ باتیں کرتا ہے تو اس کے زبان سے جھوٹ غیبت چغلی پہنچ باتیں نکلتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں ابتلاہ ہو جاتا ہے اس لیے تم زیادہ باتیں نہ کرو لمبہ سکود رکھو لمبہ زیادہ تک چھوپ رہا کرو اور اس سے دو فائدے ہیں ایک تو شیطان بھاگ جائے گا اور دوسرا ایک تو شیطان بھاگ جائے گا اور تمہارا چہرہ روشن ہو جائے گا اس سے دو فائدے ہیں تمہارا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا اور شیطان بھاگ جائے گا لہٰذا تم زیادہ باتیں نہ کرو اور دیر تک خاموش رہو حضرت ابو ذر قفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلتو زدی اے اللہ کے رسول اور زیادہ کرے مجھے اور نصیحہ کے رشاد فرمائیں مسجد نفی کا سہن ہے حضرت ابو ذر قفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے چلے جا رہے ہیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر اشارت فرماتے چلے جا رہے ہیں حضرت ابو ذر نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلتو زدنے اے اللہ کے رسول اور بھی اشارت فرمائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے ابو ذر زیادہ ہسا نہ کرو زیادہ زور زور کہہ کہہ لگا کر ہسا نہ کرو اس لیے کہ جو انسان زیادہ زور زور کہہ کہہ لگا کر ہستا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر جو رونک ہوتی ہے اس کے چہرے پر جو نور ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے زیادہ ہسے نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمانے سے منع نہیں فرمایا ہے صحابہ اکرام ندوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم کیا کرتے تھے آپ ہمیشہ مسکرارہ کرتے تھے ایک صحابہ رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا انسان کسی اور کو نہ دیکھا آپ ہمیشہ ہر وقت مسکرارہ کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانا الگ بات ہے زور زور کہے کہے لگا کر مد حسا کرو اس سے تمہارا دل مردہ ہو جائے گا اور تمہارے چہرے پر جو رونک ہے جو چمک ہے جو نور ہے وہ چلا جائے گا حضرت عبوظر عفیر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت زدنی یا رسول اللہ اور بھی کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں ان تمام چیزوں پر میں عمل کروں گا اور بھی کچھ ارشاد فرمائیں اور بھی مجھے کچھ دے دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اے ابوظر ہمیشہ حق بات بولنا ہمیشہ صدی بسچی بات بولنا اگرچہ وہ حق لوگوں کو کڑوا لے دے بہت سے لوگ اگر صد بات بولو تو ان کو ناراض ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر کسی کے مفاد پر نقصان پڑے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہے ابوظر ہمیشہ حق بات بولنا اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو حضرت ابوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کرتے ہیں گویا وہ اس آیت کو اپنے سینے میں بسا کر گئے ہیں وما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم عنو فخضو کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور اس پر عمل کرو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ حضرت ابوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے دامن میں سپیٹ رہے ہیں اپنے سینے میں بسا رہے ہیں اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں منع فرما رہے ہیں حضرت ابوظر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے رک رہے ہیں حضرت ابوظر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت زدنے اے اللہ کے رسول اور بھی نصیحہ درشاد فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے مترنا کہ لوگ کیا کہیں گے بہت سارے کام ہم ایسے اس لیے نہیں کرتے کہ اگر کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور بہت سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تخف اللہ و لا تخف اللہ او کما قال یعنی اے ابو ذر اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت کرنا لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ اور بھی کچھ نصیحہ در اشار فرمائے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی کی یہ کیفیت بنیدی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے چلے جا رہے ہیں لوگ ہیں مسجد نبی کا سینہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی برابر بولتے چلے جا رہے ہیں پھر کہا یا رسول اللہ اور بھی کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں تو حضرت ابو زر کہتے ہیں کہ آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ سے بیان کی وہ یہ ہے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو زر ہمیشہ اپنے عیب کو دیکھتا رہے تاکہ دوسرے کے عیب کے دیکھنے کے تمہیں موقع نہ ملے آج ہماری حالت کیا ہے آج ہمیں اپنا عیب کے نظر نہیں آتا اور کسی دوسرے کا عیب جب ہمیں نظر آتا ہے کسی دوسرے کا عیب ہم سنتے ہیں تو ہم اس کو لوگوں کو بیان کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور تو اور اس میں ایک بات اپنی طرف سے گڑھ کر بتاتے ہیں یہ تو ہماری کیفیت ہے جان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان کسی دوسرے بندے کے عیب پر پردہ کرتا ہے کسی بندے کے عیب کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ کرے گا اس کے عیبوں کو چھپائے گا لیکن ہم سے یہ نہاں نہیں چاہتا اگر کسی کے عیب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بغیر دوسرے کو بتائے ہوئے ہمیں وہ بات حضم نہیں ہوتے ہم دوسرے میں اس کو ملا کر اس میں اپنی باتوں کو شامل کر کے دوسرے سے بیان کرتے ہیں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں ایک شخص تھا ایک مرتبہ ایک شخص تھا وہ ایک بزر کے پاس جاتا ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے کچھ دین ان کے پاس رہتا ہے اور ان بزر کی ایک خامی کو ایک عیب کو دیکھتا ہے اس کو نوٹ کرتا ہے اور وہاں سے واپس چلاتا ہے اور پھر دوسرے بزر کے پاس جاتا ہے کچھ دین ان کے پاس رہتا ہے اور ان سے بھی ایک ان کی ایک خامی کو دیکھتا ہے ان کی ایک عیب کو دیکھتا ہے اس کو بھی نوٹ کرتا ہے اس کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہاں سے واپس وہ بھی چلاتا ہے پھر اس کے بعد تیسرے بزر کے پاس جاتا ہے کچھ دین وہاں رہتا ہے جب اس بزر کے عیب کو دیکھتا ہے اس کی خامی کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی نوٹ کرتا ہے اس کے بھی عیب کو نوٹ کرتا ہے اور واپس چلا آتا ہے اس طرح کرتے کرتے وہ 99 بزر کے پاس جاتا ہے اور سب کی ایک ایک خامی کو ایک ایک عیب کو نوٹ کرتا ہے اور وہاں سے واپس چلا آتا ہے تو جب سویں بزر کے پاس جاتا ہے تو جا کر کہتا ہے میں 99 بزر کے پاس ہو کر آیا ہوں میں چاہتا تھا میری یہ خواہش تھی کہ میں ان سے بیعت ہو جاؤں میں ان سے مرید ہو جاؤں میں ان کو اپنا پیر بنانوں لیکن میں نے ان کی ایک خامی کو دیکھا ایک ایک عیب کو ان کو دیکھا اور اس کو نون کر لیا اب نینیان پر عیب کا میرے پاس زخیرہ ہے اس لئے میں ان سے مرید نہ ہوا اور اب آپ کے پاس آیا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں ایک دن آپ کے پاس رہوں گا آپ کو دیکھوں گا اگر آپ کے اندر کوئی عیب نہ ملا تو میں آپ سے بیعت کر لوں گا تو اس شخص نے کہا اس بزرگ نے کہا اے انسان تو ان انیانوے بزرگ کے پاس ہو کر آیا ہے تو نے تو ایک ایک خامی ان کی دیکھی ہے ایک ایک عیب کو دیکھا ہے میں تو سراپہ عیب ہوں میرے اندر اگر تلاش کرو گے تو بہت سارے عیب مل جائیں گے لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ تو نے سالہ سال گزارے چند سال تجھے لگے سال دو سال لگے تو ان بزرگ کے پاس رہا ایک ایک خامی کو تُو نے جمع کیا ایک ایک عیب کو جمع کیا اب تیرے پاس نینیانبے عیب کا نینیانبے عیوب کا نینیانبے خامیوں کا زخیرہ ہے کاش تُو نے ایک ایک اچھائی کو جمع کیا ہوتا کاش تُو نے ایک ایک اچھائی کو نون کیا ہوتا تو آج تیرے پاس نینیانبے اچھائیوں کا زخیرہ ہوتا کسی کے عیب کو تلاش کرنا کسی کو عیب کو دیکھنا جان لو اگر فولوں میں بھی عیب تلاش کرو گے گلاب کے پول میں بھی آئیب اور اس میں خانے تلاش کرو گے تو اس میں بھی آئیب مل جائے گا اور اگر آپ اچھائی کو تلاش کرو گے تو کانٹوں میں بھی اچھائی مل جائے گا اسی طرح ہمارا بھی حال ہے کہ ہم جس سے مرید ہیں ہم جس پیرے طریقت کو ماننے والے ہیں ہم جس عالم سے ہمارا رابطہ ہے ہماری نظر میں صرف وہی اچھا ہے دوسرے خانکہ کا عالم جس سے ہمارا رابطہ نہیں ہے وہ ہماری نظر میں سرابہ این نظر آتا ہے اور پھر جب ہم اس کے آیت کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اس میں اپنی باتیں بیان کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ ہمارا حال ہے یہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے جو آخری بات حضرت ابو ذر کو ارشاد فرمائی تھی کہے ابو ذر اپنے من میں اتر جاؤ اپنے عائبوں کو دیکھو تاکہ دوسرے کا عائب تو تمہیں دیکھنے کی فرصت نہ ملے وما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم آنو فنگتہو کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور جس چیز سے لوکے اسے رک جاؤ اس کو چھوڑ دو وما علیلہ اللہ بلاغ وافر دعوان